بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ہم نے کوئی دہشت والا راستہ نہیں بلکہ پورا مند ہم نے راستہ اپنایا عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اور ہم ادلیہ میں گئے اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات شروع کیے میں نے کہا کہ شریف ہم شریف جو ہیں یہ سارا خاندان بدنیت ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور یہ صرف لوگوں کے خلاف پچے جھوٹے کرنے کے مہر ہیں اور وہی ہوا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے انشاءاللہ پی ٹی آئی اپنا ایک راستہ خود جنے گی اور جو صحیح راستہ ہوگا اس ملک اور قوم کی بہتری اور بھلائی بھلا راستہ ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کو ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں یہ سوائے ان کی عادت ہے کہ جس سے وعدہ کرو وہ کبھی پورا نہ کرو ہم مقدمات ساتھ ساتھ چلے گے ہم بھی پوری طرح فائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں گھبرات رہی ہے یہ بتائی گا کہ چودری پریویز اللہی کو کیا عمران خان جتنے مقدمات بنانے کے لیے چھنا گیا ہے کہ وہ بھی سینچری کریں کیا چودری پریویز اسے ڈر جے گا جھکے گا یا پیچھے ہٹ جے گا اپنا موقف سے ہٹ جے گا یہ ہم نے اللہ کے فضل سے سیکھا ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے والی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکنے ہیں ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو سمار رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہمیں جو اگر چھے مینے ملیں ہم اس میں بیٹھے نہیں ہیں کوئی قریب نہیں کیا ہم نے کام کر کے دکھایا ہے اس قوم کو کس طرح کام کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں اگر تو کیا پنجاب کے وزیراعلا ہم چودری پیزلہ ہی کوئی دیکھ رہے ہیں دیکھو نا یہ عمران خان صاحب کا فیصل ہے یہ انہوں نے کہا سر سے یہ پہلے چودہ مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہوگی یا عدالتیں اس کے بعد بکھر جائیں گے اگر کوئی ایک یہ سارے جو ہے نا خاجہ صرف روز گالیاں دیتا ہے یہ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں جی ہم آئین کے یہ پاسدار یہ کہاں سے آگے پاسدار انہوں نے ہے تو بیڑا گھر کی ہے اس ملک کا بھی اس قوم کا بھی اور آئین کا بھی اس کے کل سے آپ کے نام سے اور مہنس علیہ صاحب کے نام سے ایک آڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کیا وہ آپ دونوں کی رہی ہے اور اس پہ کیا کہنا ہے آپ یار یہ فیک کام جو ہے نا یہ پتہ رہی کہ وہ ہماری قوم کو آت پڑ گئی ہے آئین اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے کہ وہ بطور انگران زیر اللہ ابھی تک جو ہے اب اب یہ بطور گھس بیٹھ ہی کام کر رہے اور ان کی بہت لٹر آڑ ہو نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے انشاءاللہ 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 زندہ عباد زندہ عباد زندہ عباد زندہ عباد زندہ عباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب 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 ہونے والے تھے اس پر نظر نہیں آرہا کہ اوپر سے جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کے جو عالی عدلیہ ہے مجودہ چیز سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ہم نے کوئی دہشت والا راستہ نہیں بلکہ پورا مند ہم نے راستہ اپنایا عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اور ہم عدلیہ میں گئے اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات شروع کیے میں نے کہا کہ شریف شریف جو ہیں یہ سارا خاندان بدنیت ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور یہ صرف لوگوں کے حلاف پچے جھوٹے کرنے کے مہر ہیں اور وہی ہوا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی اپنا ایک راستہ خود جنے گی انشاءاللہ اور جو صحیح راستہ ہوگا اس ملک اور قوم کی بہتری اور بھلائی بھلا راستہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کو ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں یہ سوائے ان کی عادت ہے کہ جس سے وعدہ کرو وہ کبھی پورا نہیں ہم مقدمات ساتھ ساتھ چلے گئے ہم بھی پوری طرح فائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں گھبرات رہی ہیں امران خان جتنے مقدمات بنانے کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ وہ بھی سینچری کریں کیا چھوڑی پیوز سے ڈر جے گا جھکے گا یا پیچھے ہٹے گا اپنا موقع سے ہٹے گا یہ ہم نے اللہ کے فضل سے سیکھا ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے والی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کہنے یہ نکنے ہیں ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو سمار رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہمیں جو اگر چھے مینے میں نے ہم اس میں بیٹھے نہیں ہے کوئی قریب نہیں کیا ہم نے کام کر کے دکھایا ہے اس قوم کو کس طرح کام کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں ہوتی ہیں پی ٹی آئی برس اقدار آ جاتی ہے اگر تو کیا پنجاب کے وزیری آدھا ہم چوڑری پیزلہ ہی کوئی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی دیکھو نا یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے یہ انہوں نے کہا یہ چودہ مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہوگی یا عدالتیں اس کے بعد بکھر جائیں گے اگر کوئی ایک یہ سارے جو ہے نا خاجہ آصف روز گالیاں دیتا ہے یہ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں جی ہم آئین کے یہ پاسدار یہ کہاں سے آگے پاسدار انہوں نے تو بیڑا گھر کی اس ملک کا بھی اس قوم کا بھی اور آئین ملک کے کل سے آپ کے نام سے اور مہنس علیہ صاحب کے نام سے ایک آڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کیا وہ آپ کو کی رہی ہے اور اس پہ کیا کہنا ہے آپ یار یہ فیک کام جو ہے نا یہ پتہ رہی کہ وہ ہماری قوم کو آدھ پڑ گئی ہے آئین اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے کہ وہ بطور انگران زیر اللہ ابھی تک جو ہے اب اب یہ بطور غس بیٹھ یہ کام کر رہے اور ان کی بہت لٹراؤڑ ہو نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی کی یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ زندہ 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 زندہ